دکشن حریانہ سے پورا ویدھائک دو آزار پانچ میں ویدھائک بنے تھے نریح یادو سنگٹھن بھی ایک ساماجی چلا رہے ہیں آج چندگڑ میں موجود ہیں اور دکشن حریانہ میں پانی کی سمسیہ کو لے کر یہ کندر کے نتاؤں سے بھی کئی بار بارتائے کر چکے ہیں ان سے بات چیت کریں گے نریح جی پنجاب کی سری میں آپ کا سواگت ہے نریح جی آپ دکشن حریانہ کے پینے کے پانی اور دوسرے پانی کی سمسیہوں کو لے کر لگاتار کے اندر سرکار سے مل رہے ہیں اور نتاؤں سے مل رہے ہیں کیا بیسک مدہ کیا ہے مدہ سر ہمارا جو واتر لیول ہے ہمارے ایریا کا مہیر وال بیلٹ کا بہت نیچھی جا رہا ہے پینے کے پانے کی پریشانی بڑی ہوئی ہے اور کئی بار سپریم کوٹ سے فیصلہ آ گیا اور اب لیٹس دو سوڑا سوڑا میں پھر سپریم کوٹ نے کہہ دیا کہ بھی دونوں چیپنیس سے بیٹھ کے اور ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا اور اس کے باوجود بھی نہر کا نرمان نہیں ہو رہا ہم کو پانی نہیں دلائے جا رہا اب جب یہ اندولن چل رہے تھے تو ہم کسان لوگ بھی کٹھے ہوئے دکشنہریانہ کے تو ہم نے کہا چلو ہم بھی بھائی ہماری بھی ساتھ ساتھ سنوے ہو جائے آپ کس سے ملے کہاں ملے میں نرندر سنگھ تومر کرشی منتری بار سرکار سے ہم ملے ہم نے جو ہے جو جلسل سادر منتری ہے اپنے سیکھاؤت صاحب ان سے ہم ملے اور ہم نے ڈیٹیل ہماری ایریا کی جو ستیتی ہے ان کو اوگت کرایا کہ ہماری درتی ختم ہو جائے گی ہمارے لوگ ختم ہو جائیں گے ہم کسان جب بچیں گے جب ہمارے پاس پانی ہوگا پانی کتنے پھوٹ نیچے ہے کیا بیسک سمسکت ہے ہمارے ہاں سات سو سے سو سو سترہ سو پھٹ تیچے پانی جا رہا ہے اور ڈارک جون گوشی تو ہو گیا ہے علاقہ اس لئے ٹو پہل کھوڑ نہیں سکتے تو کیول اس درتی کو بچانے کا ایک ماتر جو سادن ہے وہ نہری پانی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی بچاؤ نہیں ہے اچھی درتی ہے اپجاؤ درتی ہے بیٹھا پانی ہے اور پانی کی وجہ سے ہم کئی بار کروپ نہیں لے پا رہے ہیں دکشن حریانہ تو راجنیتی گروپ سے بہت سبل مانا جاتا ہے راو اندر جی تو اسی ایریے سے آتے ہیں کے اندر میں منتری ہیں بی جے پی سرکار میں لگاتا ہے دوسری بار کے اندر میں راجے منتری ہیں تو کیا ان سے بھی اس مدے پر کبھی چرچہ ہوئی نہیں وہ اس مدے پر ساتھ ہیں راو اندر جی سے کچھے بھی آئے تھے اور میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار کسی سرکار نے پہل کی ہے حریانہ کے مکھ منتری خود یہ کہہ رہے ہیں بھائے بھی تھا اس بار لیکن میں نے کہا جب تک ستلو جیمنا لنک نہر کے مادھیم سے پانی پورا نہیں آئے گا یہ دھرتی نہیں بچے گی تو میری مانگ ہے بھارت سرکار کے پردھان منتری جی سے کہ پردھان منتری جی آپ سنگیان لیں ہماری یہ ویروں کی بھومی ہے بڑے بلیدان ہم لوگوں نے یودھوں میں دیئے ہیں بھارت کی چین سے لڑائی پاکستان سے لڑائی ہوئی شری لنکا شانتی سے نہ گئی وہاں بھی ہمارے لوگ سے ہی دوئے کارگل میں ہم نے سمجھا ساتھ دی اور آج ہمارے لوگ پانی کی ایک بوند کے لئے ترس رہیں تو اس لئے ہم نے مانگ رکھی ہے کہ بھائی جب آپ کسانوں کی سنو کسان بھائی بیٹھے ان کو سمجھاؤ ان کی سک شبہ دور کرو ساتھ میں جو ہمارے کسان ہیں میری کسان سنکھنوں سے بھی پنجاب کے کسانوں سے بھی اور ساری رانتی پارٹوں نیتاؤں سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو آپ ہماری بھی سنو ہمارا پانی نیچھے جا رہا ہے ہمارے علاقہ سوک رہا ہے تو یہ پانی کی جو ہمارے سمجھچے ہیں ان سے بھی میرا نیوے دار اور پردھان منتر سے نیوے دارا ہے کہ جو سپریم کو انہیں فیصلہ کر دیا اس کو لاغو کر آیا جائے آپ احیروال بیلٹ میں سینکوں کی بات کر رہے ہیں شہادت کی بات کر رہے ہیں احیروال ریجمنٹ پر آپ کا سٹینڈ کیا ہے احیروال ریجمنٹ کے لئے پیچھے ہم نے اندولن چلایا تھا ہم پیدل گئے تھے احیروال ریجمنٹ کے لئے جنتر منتر پر بھی دھرنا دیا اور اس کے لئے تو میں کتنی بار گیا ہوں بہت سال ہوگی لڑے لڑتے لڑتے لیکن اب ایک پرشتاو سجایا گیا تھا راو اندر جیت اور ہم بھی ساتھ تھے وہاں جنتر منتر پر تو احیروال ریجمنٹ کی بجائرہ اور اندر جیت نکائر احیروال کر دیتے اس میں دوسری بھی آ جائیں گے تو چل رہے ہیں باتیں ہماری لوگ سیکری ہیں ابھی پیچھے انسن بھی کیا تھا قریشی قانونوں کو لے کر کسان ڈلی کے چاروں طرف اس وقت گھیرے بندی کر کر بیٹھیں اس مددے پر آپ کی رائے کہے ایسے ہے جی کسان ہمارا انداتا بھگوان ہے اور اگر کسان دھکھی ہے تو ہم کسانوں کے لیڈر کے روپ میں کسانوں کے بھائی بند کر کے ہم نے 20-30 سال سنگرش کیا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے کسان مر رہے ہیں سرکار سمجھانی پا رہی ہے کیونکہ ورسوں سے ایک مانگ چل رہی تھی بھئی کسان جو ہمارے پرانے کسان لیڈر تھے وہ کہتے تھے بھئی کسان کی ستھیتی کیسے صدرے کیا ہو کہ کسان کی آئے دگنی ہو یا کسان جو ہے نا چندہ رہے اس کے قرد سے مکت ہو لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں کئی دسکوں سے کسان کی حالت نہیں صدر رہی اب یہ سرکار یہ جو قانون لے آئی تو اس کے ان کے دماغ میں سرکار کے میں یہ ہے کہ بھئی کسان جب تک ویپاری کرن میں یا اس میں نہیں آئے گا لیکن میرا یہ ماننا ہے میری اپنی opinion ہے کہ کسان کے اوپر کوئی بھی چیز تھوپی نہیں جانے چاہیے چھے کانون کے مادم سے یا کسی بھی مادم سے یعنی جو کسانوں کا اندولن ہے اس کو آپ جائز بتا رہے ہیں نہیں نہیں کسان کے اوپر ابھی ساری چیزیں کوئی کلیریفائی نہیں کر پا رہا اس کو میں نے کہا تھا بھئی کسان رہے ہوئے ہیں بھئی کیا نام کسان رہے ہوئے ہیں کی اڈانی آ جائے گا یا ریلائنس آ جائے گا کسانوں کا جو سک شبہ ہے کہ بھئی بڑے ویعاپاری آ جائیں گے تو ہم اس کے مزدور ہو جائیں گے یہ چیزیں کلیریفائی ہونی چیزیں ابھی تک کلیریفائی نہیں ہے سرکار نے کلیریفائی کرنے اس ساری سمسیاں کا حل آپ کے جہن میں کیا نظر آتا ہے ابھی لیڈرشپ میں ہیں خود نیتا ہیں دکشنہ رہنا اس ساری سمسیاں کا جو حل ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی نکلے گا جتنا ہم بورڈر کے اوپر سرکار پر دباؤ دے رہے ہیں اگر ہمارے چنے ہوئے نمائند نمائند ہوگی اگر آنکھیں کھول لی جائیں کسان اگر واسطہ میں چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب جو پارلیمنٹرز ہم نے بھیجے ہیں اور ہمارا قانون گلت تھا تو پارلیمنٹرز کر کے رہے تھے پارلیمنٹ میں تو جو پارلیمنٹ میں کانون پاس ہوئے وہ رد بھی پارلیمنٹ میں ہوگا یعنی آپ وقالت کرتے ہیں کہ اس کو رد کیا جائے نہیں پارلیمنٹرز اس میں پوری بحث کریں کسان کی آمدنی کیسے بڑھے اگر کانون کے مادیم سے کسان کو فائدہ ہوتا ہے اس کی آمدنی بڑھتی ہے وہ کرجے سے مکت ہوتا ہے تو اس کانون پر پری چرچہ ہو اور اس میں کسان کو بہم ہے مس پی ہے مس پی پر کسان کہتا ہے کہ اس کی گارنٹی دو مس پی پہ تیس کروڑ کا پورے دیش کا تیس لاک کروڑ کا پورے دیش کا بجٹ ہے اور سترہ لاک کروڑ روپے کھتی ہماری ہوتی ہے کھتی پھل ساری چیزیں لگا کر کے تو پھر فوج بھی ہے پولیس بھی ہے ایمپلائز بھی ہے تو سبھی کے لیے مس پی لاغو کرنا تو مسکل کام ہے دھنیواد نریجادو جی دکشن حرینہ سے سماندت ہیں دکشن حرینہ کی راج نیتی کیا وہیں سے بدھائک بنے تھے اور لگاتار دکشن حرینہ کے مددوں پر کئی بار چندگڑ میں آواز اٹھاتے دیکھے جاتے ہیں فیلحال کسانوں کے معاملے میں اگر ان سے کھل کر چرچہ کی گئی تو ان کا کہیں نہ کہیں کسانوں کے مددوں پر کسانوں کو نہ سمجھا پانے پر سرکار کی طرف اشارہ تھا کہ سرکار ان کو کنونس نہیں کر پائی ان کو سمجھا نہیں پائی دوسرا ایشو ان کا پانی کا دکشن حرینہ میں پانی کی دکت لگاتار بڑھ رہی ہے بھو جل ستر جو گر رہا اس کو لے کر انہوں نے کہا ہے اس کو لٹکایا نہ جائے اور لٹکایا